موگلی یہ نام کون نہیں جانتا بچپن میں تو کچھ لوگوں کا فیبرٹ کارٹون ہوا کرتا تھا جنگل بک اور جنگل بک میں جو ہیرو تھا وہ ایک بچہ تھا موگلی اسٹوری کے بارے میں ہر کسی کو تھوڑا بہت تو ضرور پتا ہوگا اور ویسے بھی دوہزار سولہ کا یہ مووی آپ لوگوں نے تو ضرور دیکھا ہوگا دہ جنگل بک لیکن دوستو یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں سچائی ہے آپ جان کے حیران ہو جائیں گے لیکن یہ ایک ریل انڈین سٹوری ہے جی ہاں دوستو انڈیا ہر جگہ ہے 1894 میں پہلی بار دہ جنگل بک پبلش ہوا جس کا لیکھاک تھے روڈیارڈ کیپلنگ جو ایک انگلیش رائٹر اور پوئٹ تھے ان کی یہ لینڈری سٹوری فلی انسپائر ہے ایک ٹرو انڈین سٹوری کے اوپر چلیئے بہت انٹرو ہو گیا ابھی اس سٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں کون تھا وہ ریل لائف موگلی جنگل بک کے موگلی کی طرح ہی انڈیا کے جنگلوں میں ایک جنگلی لڑکہ ملا تھا اور یہ آج کی بات نہیں ہے سال 1867 میں اتر پردیش کے جنگلوں میں وہ لڑکہ پہلی بار دیکھا گیا تھا شکاریوں کے ایک گروپ نے جنگل میں شکار کرنے کے دوران یہ خطرناک سا چیز دیکھا میں اسے خطرناک کیوں بول رہا ہوں اب جلدی ہی سمجھ جائیں گے آپ صرف ایمیجن کیجئے ان شکاریوں کو کیا دکھا ایک انسانی بچہ اکیلا گہرے جنگل میں اپنے چاروں پیروں سے چل رہا ہے اور اس کے ٹھیک سامنے چل رہا ہے ایک خطرناک بھیڑیا یہ آپ کو فلم ہی لگ رہا ہوگا لیکن یہ کمپلیٹلی ٹرو سٹوری ہے اور وہ جو بچہ اپنے چاروں پیروں پر چل رہا تھا اس کا عمر کتنا ہوگا محس 6 سال آپ کے جیسے ان شکاریوں کو بھی ہوش ار گئے تھے بعد میں شکاریوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس بچے کو جنگل سے بہا نکالیں گے شکاریوں نے ہر سمبھب کوشش کیا بچے کو اس بھیڑیے سے الگ کرنے کے لیے آخر میں کوئی راستہ نہ دیکھتے ہوئے شکاریوں نے اس بھیڑیے کو اس بچے کے سامنے ہی مار گیایا اس کے بعد شکاریوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ انسانی دنیا میں لے آئے اور اسے ایک اناتھالے کے ہاتھوں سوب دیا یہی پہ اس بچے کو نام دیا گیا دینہ سانی چار سانی چار کا مطلب ہوتا ہے ساتھ انڈے کیونکہ اس بچے کو ساتھ انڈے کو ہی اناتھالے میں لائے گیا تھا دینہ کو اپنے انسانی جیون میں بہت سارے سنگرشوں کا سامنا کرنا پڑا اور کبھی کبھی تو لوگ اسے مرک بھی سمجھتے تھے حیرانی کی بات یہ ہے کہ بہت سمائے تک دینہ انسانوں کے پاس رہتے ہوئے بھی کبھی بھی بولنا یا لکھنا نہیں سیکھ پایا ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کیا گیا اس کے آس پاس کے لوگ بہت سارے کوشش کرنے کے بعد بھی ویویرث رہے دینہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لوگ بس جانواروں کے آواز نکلتے تھے دینہ کو کبھی بھی کپڑے یا جوتا پہننا پسند نہیں تھا اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اسے انسانی لینگمیٹ سیکھنے میں بھی کوئی انٹریش نہیں تھا انفیکٹ جب اسے پہلی بار انا تھلائی میں لائے گیا تھا تو اس نے پکا ہوا کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا دینہ کو اس کا ماسک اچھا ہی پسند تھا اور کھانے کے بعد وہ اپنے داتوں کو تیز کرنے کے لیے ہڈیوں کو کتراتا تھا جیسے جانوار کرتے ہیں دینہ اپنے جیون کال میں کبھی بھی انسانوں سے ٹھیک طرح ایسے گھل مل نہیں پایا تھا ایکچولی وہ کبھی بھی سوشلی میچور نہیں ہو پایا تھا لیکن دوستو ایک انسانی عادت اسے بہت پسند آتا تھا اور وہ تھا سموکنگ تباہ کو اسے دھومن پان کرنا پسند تھا اور جلدی ہی وہ ان چیزوں کا عادی بن گیا لگ بک پیتیس سال کی عمر میں دینہ کا دھیان تھو گیا اس کا کاران تھا ٹیوور کیولوسس یا ٹی بی یہ بیماری آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ سموکنگ کرتے ہو صرف دینہ ہی نہیں آج تک بھارت میں بہت سارے بچوں کو جنگلی جانوار اسے رسکیو کیا گیا ہے ایک ہی ویڈیو میں اتنے سارے بچوں کے بارے میں بتانا سمبھم نہیں ہے لیکن دوستو یہ سب سچ چکٹ نائے ہیں ایک بچہ تو ایسا تھا جسے مینڈک کھانا بہت پسند تھا اتنی ساری سٹوڑیز میں صرف دینہ کی سٹوڑی ہی ایسا تھا جس نے کیپلنگ کا دھیان کھیچا اور انہوں نے دہ جنگل بوک نام کی لینڈری کہانی لکھ ڈالی دوستو یہ بچے بلکل جنگلی تھے اور ان سب میں کومن چیز نہیں تھی کہ وہ سب باپس انسانی سماج میں سامل ہونا نہیں چاہتے تھے اور شاید اگر ہم انہیں ویسے ہی چھوڑ دیتے جیسے وہ تھے تو شاید ان کے بچنے کا سنبھاب نہ زیادہ ہوتا دوستو اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کومنٹ میں ہم سے ضرور شیئر کیجئے اور یہ ویڈیو بس اتنا ہی اس کے بعد آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو